سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اب ہی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس پہاڑی کی طرف جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے اب ہی آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں بلڈنگ کے کونے پہ جہاں ایک خالی جگہ موجود ہے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے مکہ مکرمہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے کلاک ٹاور حاجیوں کی جوہ اسلام علیکم سب سے پہلے درود اسلام اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ہم نے میکات گرنل منازل سے احرام باندھ کر نوافل ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر تقریباً اسی کلومیٹر باقی ہے اور اس ٹائم تقریباً رات کے نو بجنے والے ہیں ہم انشاءاللہ میکات سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوں گے تقریباً رات کے دس بجنے والے تھے ہم نے ایک پاکستانی ہوتل پہ رکھ کر کھانا کھا کر پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئے اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے مکہ مکرمہ پہنچتے ہی کلاک ٹاور حاجیوں کیلئے استقبال اور خوشیت اثرات میں مزید اضافہ کرتا ہے اس ٹائم حرم پاک سے ہم تقریباً چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں آپ بوٹ پر دیکھ رہے ہیں المسجد الحرام کا بوٹ دیا ہوا ہے اور اب بھی ہم مکہ المکرمہ کے خوبصورت گلیوں میں ہوتے ہوئے حرم پاک کی طرف جا رہے ہیں ہم آپ کو نظارہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ مکہ المکرمہ کی خوبصورت گلیوں اوکے بھائی اوکے ٹھیک نائی نے ہمیں پہلے آواز دیا ہے کہ ہم پانچ ریال میں کٹنگ کرتے ہیں آپ عمرہ کر کے واپسی ادھر آئیں ریال میں کٹنگ کرچیں ریال میں کی طرف کو جاہاں کہ ہم سے سے آپ کی طرف جاہاں بھیک ہوجات کریں ماشاء اللہ آپ کلاک ٹاور دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کلاک ٹاور دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ میں گرمی زیادہ ہوتا ہے اس لیے چھتری کا انتظام کیا ہوا ہے اور ساتھ میں پکے بھی لگائے گئے ہیں جو اس ٹیم چل رہے ہیں اور ادھر جو آدمی تھکتا ہے تو کرسیوں پر بیٹھ کر تھوڑا آرام کرتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائن میں کرسیاں لگے ہوئے ہیں اور یہ بس سٹیشن ہے جو دور دور آجیاں ادھر سے آتے ہیں ان کے مقام دور ہوتے ہیں وہ پیدر نہیں پہنچ سکتے تو یہ بس ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں اس ٹائم رات کی بارہ بجے ہونے والے ہیں اور مقام کرمہ کا ٹمپریچر چونتیس ہے اور یہ آگے سکرین لگا ہوا ہے یہ بلکل ہمام ابو جاہل کے اوپر لگا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ شاہی محلہ آپ دیکھ رہے ہیں شاہی محل کے بلکل اس کو نے یہ آپ کو خالی نظارہ آ رہا ہے اسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا ہے اور چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے اسی طرف موجود ہے ہمام ابو جاہل جہاں ابو جاہل کا گھر ہوا کرتا تھا اور آپ سامنے کلاک ٹاور دیکھ رہے ہیں اور جے شاہی محلہ آئے پہلے ہم نے زوم کر کے آپ کو بتایا تھا یہ والا جگہ اسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کیا ہے اور اگر آپ اس سمت دیکھ لیں یہ دو ٹرنل بنائے ہوئے ہیں جہاں حجاج اکرام پائدل بھی جاتا ہے اور اس ٹائم میں در صرف بسیں جا رہے ہیں جمرات کی طرف اور جے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدا ہے اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور جہاں حضور پاک Engagement پہ گھرے یمونین موسیقی 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 موسیقی